اپنے یوٹیوب چینل سبانس کلاس میں ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہوں پری بورڈ پر اچھا پیپر دوہزار بائیس کچھا ہے آپ کے بارمی بس ہے آپ کا اتھیاس اتھیاس کے پیپر کا فل سلیوشن لے کر آئے ہیں تو ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا آئے یا دی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے تو پہلے کوشن سامان نردیس پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن ہے نم لکھت پشنوں کے صحیح وکلپ چن کر لکھئے سب سے پہلے اب لے کس بہنسہ میں ملے پراکرت پالی برہمی خروشتی تو کیسے ہو جائیں گے پراکرت اس کے بعد دوسرا ہے ون بیوستہ کا مک ادارتہ جاتی دھرم سرم بیواجن ایسور تو کیا ہو جائے گا سرم بیواجن سا نمبر صحیح ہو جائے گا اس کے بعد نیکشت ہے تیسرا ہے کر ایک کال ام ایار کسے سمندت تھی کسے سمندت تھی اسلام سے بھکتی پرمپرہ سے الوار سے نئے نار سے کسے تھی بھکتی پرمپرہ سے اس کے بعد نیکشت ہے بھارت کی راجدھانی کلکتہ سے دلی استھانانترت ہوئی کب ہوئی انیس سو دس ایسوی میں انیس سو بارہ ایسوی میں انیس سو نو ایسوی میں انیس سو گیرہ ایسوی میں تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا انیس سو گیرہ ایسوی میں اس کے بعد نیکشت کوشن ہے کوشن نمبر فائف سر کی اپادی کس نے واپس کی تھی اس کے بعد چھٹمہ کوشن ہے اگست پرستاؤ کس نے پرستت کیا لارڈ لین لیتھیاگو اس کے بعد رکتستانوں کے پورتی کریں تو پہلا ہے مورکال میں دان میں دی گئی بھومی کو کیا کہتے تھے اس کے بعد نیکشت ہے گپت ساسکوں کا راج جن نے کیا تھا وشنوں کا واہن گروڑ اس کے بعد نیکشت کوشن ہے چستی سمردائی کیس تھا اپنا بھارت میں موینو دین چستی نے کی تھی اس کے بعد نیکشت ہے جو رنڈ اکبر کسانوں کو عوض سکتا پڑھنے پر بیج اور اوزار پر خریدنے کے لیے دیتا تو اسے کیا کہا جاتا تھا سنتھالوں کو بسنے کے لیے کیا دیا گیا بھوگال دامین اے کو کہلاتا ہے پانچمی ریپورٹ کا عوضیس بھارت میں کو کریانویت کرنا ہے ساتما دیکھ لیے سوردہ یوجنا کا پرارم بھوا جے سنکر جے پرکاس ناران دوارہ سہی جوڑے تو سہی جوڑے دیکھ لیجے سدھارت کلکتہ میں بنایا گیا محل ملک محمد جیسی محمد سوکت علی خان عبدالگفار چنچل اس کے بعد نیکشت ہے ان کے اتر دیکھ لیتے ہیں تو پہلے کا ہو جائے گا سدھارت سدھارت کا کیا ہو جائے گا گوتم بودھ کا بچپن کا نام ملک محمد جیسی کا ہو جائے گا پدمابت محمد سوکت علی کا ہو جائے گا خلافت اندولن عبدالگفار خان کا ہو جائے گا خدائی خدمت گار چل مومبائی سے منجلہ عمارت ہوتی ہے رائٹرز بیلڈنگ کا ہو جائے کلکتہ میں منایا گیا محل اس کے بعد نیکشت ہے نمی پرشنوں میں سے ایک سبج مہتر جی گفت کال میں کونسی چینی یاتری بھارت آیا تو کونہ ہے فریان ویدک کال میں پراشلک چاروں آسرموں کے نام بتائی برہمچر گرست وانفرست سنیاس آسرم اس کے بعد نیکشت ہے جینمت میں اس تے کا کیا عارت ہے چوری نہ کرنا اس کے بعد نیکشت ہے سولویں سترویں ستابدی میں کتنے فیشتی لوگ گاؤں میں رہتے تھے پچاسی فیشتی لوگ کان وارڈلس کوڈ کب بنایا سترہ سو ترانویس بھی میں انگریج نے کوٹ جارج کا قلعہ کہا بنوایا چننہی میں پونہ سمجھوتا کب ہوا چوبیس ستمبر انیس سو باتیسی نم نے لکھت پشنوں کے ستہ ستہ بتائیے کسار ساسکوں نے دیو پتر کی اپادی دھارن کی تھی ستہ منو اسمرتی کے انسار پیترک جائداد میں پتریوں کا حصہ ہوتا ستہ مہاویر سوامی نے چار آر ستہ کا سدھان دیا ستہ کبیر کے گروہ چیتن مہا پربو تھے ستہ آس سہیوگ اندولن انیس سو بیس میں چلایا گیا ستہ انیس سو سیتالیس میں پوروی پاکستان سوطنت ہو کر بانگلہ دیس نامک نیا راشت بنا اسطح مور کالین اتھیاس کے پرمک سروت بتائیے اتھیاس لیکن کے ابلیکوں کا مہت ہوتا ہے تو مور کالین اتھیاس کے پرمک سروت نیم لکھتے ہیں کاؤٹل آرث ساست مدرہ راچھس انڈی کا بہت دسائت پران آسو کے ابلیک اس کے بعد نیکسٹ ہے سناتن دھرم میں پرسارت میں کتنے پرکار کا بڑھنے ہیں مہا بھارت کالین بھارتی سماج کی پرمک سمس جائیں تھی سناتن دھرم میں نیم لکھے چار پرسارتوں کا ورنن پہلے ایک آنسر ہے پرسارتوں کا ورنن کیا گیا پرائے مونس کے لئے ویدوں میں چار پرسارتوں کا نام لیا دھرم آرث کام اور موچ اس لئے انہیں پرسارت چطرشت بھی کہتے ہیں مہارسی منو پرسارت چطرشت کے پردی پادک ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سال بھنجکہ کونتی سمرہت سوگ دوارہ بنوائے گئے دو استوپوں و استحابت استانوں کے نام بتائیے سارنات کا استم یا استم دھرم چکر پرورتک کی گھٹنا کا اسمارک تھا اور دھرم سنگے کی اچھونتہ بنائے رکھنے کے لئے اس کی استحابنا کی تھی الہاباد ورطمان میں پریاغ راج کا استم یا استم الہاباد کے لئے کے بہر استیت ہے ویسالی کا استم یا استم بیہار راج کے ویسالی میں استیت ہے سانچی کا استم یا استم مد بردیس کے سانچی میں استیت ہے کوشن نمبر نائن ہے ہین یان ہین یان اور مہا یان میں انتر اسپشٹ کرو تو ہین یار اور مہا یان میں نمیل خید انتر ہین یان ماتمہ بدھو کو اوتار نہیں مانتے ہیں وہ انہیں کیول ایک مہا پرس مانتے ہیں جبکی مہا یان مہا یانی بدھو کو ایسور کے سامان مان کر اس کی اوتار کے روپ میں پوجا کرتے ہیں ہین یان سیل اور سمادھی بردان ہے جبکی مہا یان کرنا اور پرگیا بردان ہے ہین یانی وقتیت پرتن اور اچھے کرموں پر بل دیتے ہیں گروہ نانک کی سچھاؤں کو لکھئے تو گروہ نانک کی سچھائیں دیکھ لیے جو گروہ نانک جی کی تین بڑی سچھا کو سحالی سے جینے کا منطر دیتی ہیں یہ سچھا ہے نام جبو کرت کرو اور ونڈ چھکو ایسے مانتا ہے کہ گروہ نانک دیو جی نے اپنے سمیہ سارے دھرم گرنتوں سے بھلی بھانتی پر چیتے ان کی سب سے بڑی سیکھتی کی ہر وقتی میں ہر دسہ میں ہر جگہ اس پر موجود ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیجے پانچمی ریپورٹ کیا تھی اسطاعی بندوبست سے کمپنی کو کیا لاب گا سن انیس سو پہلے کا انسار اٹھارہ سو ترانوی اسو میں بیٹس سنسن نے ایک وستیز ریپورٹ پستیت کی جس میں ایک ریپورٹ پانچمی ریپورٹ کہلاتی تھی اس ریپورٹ میں بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرساسن اور گریہ کلافو کا ورنن تھا گار مینک اسطاع تسائلی کی دو سستائیں بتائی ہے بھارت میں یوروپی اپنی ویس سو کی ستاپنا کے پرمک کارن رہت آئی ہے انگریجیوں کا بھارت آگمن اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ستاپنا پرمک کارن پورت گالی ویپاری دورہ بھارت میں اپنی وستوں کو بیچ ہونے والے حتی تھے جس نے بریٹس ویپاری وں کے راشت پتی مہند داس کرم چند گانی نے رول ایکٹ کا بیرود کیا اور انگریجی بیٹس سرکار کو سیطانی لوگوں کی سنگی دی اس کے بعد دیکھ لیجی راج کے نیت نیردی سکت تو نیائی نیوگ ہے کیوں تو اس کا آئیٹ آنسر دیکھ لیجی نیت کی نیردی سکت اور راج نیت نیائی پرتی وقتی کے لیے سنیشت ہو یہ نیردی ہیں جو سمیدان کی پرستان کی اندر نہیں تھے بھارتی سمیدان کی ویسے ستاؤں پر پر پرکاش ڈالی سمیدان سبا میں دل جاتیوں کے ادھکاروں کا سنچڑ ویسے میں کیا گار تو پہلے کشن پہلے کانسر بھارت کا سمیدان چار سو پینس سٹ جو پچیز بھاگوں اور بارہ انسوچیوں میں لکھے تھے حالانکہ سمیدان کی کئی وسیست ہیں جیسے سنگواد سنسدی سرکار اتیادی بھارت کا سمیدان چھویز جنور انسوچی کو لگو جس میں تین سو پنچانوے انشید آٹ انسوچی اور بھائی سست تھے یہ دنیا کا سب سے وسترت اور لکھت سمیدان ہے کشن نمبر سولما اتر مورک کال میں وقصت راجت کے ویچاروں کی چرچہ کیجئے یا اس کا دوسرا اتوام دیا ہے چھٹی صدابدی اسوی پور کہ سکھوں کے ادن میں کس پرکار اتیاز کاروں کو ویبھن پراشین بیوستہوں کے بارے میں جانکاری ملنے سے سائق ہے تو اتر ویدک کال میں ساسک اپنی سکتی کو بڑھانے کے لئے پہلے کچھ انکار اتر ویدک کال میں ساسک اپنی سکتی کو بڑھانے کے لئے یگوں کا سارا لیتے جنسے مد میں راجاؤں کو دیوی سکتیاں پراب ہوتی تھیں لنگ آیت کون تھے سماج ایوان دھرمک چھت میں ان کے یوگدان کی ویاکیا کیجئے یا بہت دھرمک کے چار آر ست کیا ہے تو آر ست چار جو نیم نے لکھے دکھ سنسار میں دکھ ہے سمد دائے سمد دکھ کے کارن ہے نیرو دکھ کے نیوارن ہے مارگ نیوارن کے لئے اسٹانگ مارگ ہے اس کے بعد نیکسٹ کوششن بھارتی سماج میں تماؤکو کی سفل تماؤکو کی فصل کا پرسار کس پرکار ہوا ججمانی بیوستہ کا کیا عارت ہے ججمانی بیوستہ کی پرواس یہ کہا جاتا ہے ججمانی بیوستہ جس میں اچھ جاتی کہ بھومی سوامی پریواروں کو بیوین نم جاتی جیسے بڑی نئی گمار لوار دو بی بنگی آدھی کے دورہ سیوہ یا اتبادن اپلد کرائے جاتے تھے سیوہ دار جادیوں کو کمین کہا جاتا تھا جبکہ سیوہ بیویوں کو یجمان کہا جاتا تھا اس کے بار نیکسٹ ہے دو راشت صدحانت کا کیا عارت ہے یا کس پرکار سے بھارتی اتھیاس کی ایک مطحہ دھاران تھی پہلے دیکھ لیجئے دو راشت صدحانت کے انصار بھارت میں ہندو ام مسلمانوں کے دو الگ الگ راشت ہیں اس لیے وہ ایک ہو کر نہیں رہ سکتے یہ صدحانت اس پر ادھار پر متھ تھا کہ مدک ہندو اور تتہ مسلمانوں نے ایک ساجی سنسکرتی کا وقاظ کیا اٹھارہ سنتاون کی قرانتی میں بھی وہ ایک جو ٹھوکل لڑے پیشن نمبر نیکسٹ بے سریعہ ووا سریعہ صوفی سنت خان کاؤ میں رہتے تھے خان کاؤ ایک فارسی سبد جس کا عرص ہوتا جب کی وی بی سریعہ صوفی سنت خان کاؤ کا تسکار کر کے رہس وادی اون فقیر کی جنگی بتیت کر تھی باس سریعہ سلسلے سریعہ کا پالن کرتے تھی قینت وی سریعہ سریعہ میں بندے ہوئے نہیں تھے اس کے بعد دیکھ لیجئے بھابن نرمان کی نو گارث سیلی تتھ انڈو سار سینک سیلی کو سمجھ جائے یا وائٹ ٹاؤن یا ٹاؤن میں انتر بتائی وائٹ اور بلیک ٹاؤن سبدوں میں انتر انگریج رنگ بھید باؤ جاتی بھید باؤ کی نیتیوں میں وسواز کرتے تھے اٹھارہ سو سنت آمن کے ودروں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ سویت لوگ مائلان اور تتب اچھوں کو ان کے سمان سم پتی آدھی کو اسویت اتوہ دیسی لوگوں کو سمبھاوت خطروں سے دور رکھنے کے لیے ادھک سورج چھو پیترک بستی بنائی جانی جروری انہوں نے پرانے قضبوں کے آس پاس کے کھیتوں اور چارہ گاؤں کو ساب کر اور سیویل لائن کے نام سے نئی آواسی چھیتر وقصد کی ان چھیتروں کو کو وائٹ ٹاؤن کہا گیا بلیک ٹاؤن لوگ رکھتے تھے جبکہ بلیک ٹاؤن میں کچھی جوپڑیاں بھی جو گھاس پوس سے بنی ہوتی تھی جی مکان بے ڈھنگ بنے ہوتے تھے کیوں آسفل رہا سو دیسی اندولن سے آپ کیا سمجھتے سو دیسی اندولن بھارتی ستنتا اندولن کا ایک مہت اندولن ہے جو انترگر برٹین میں بنے مال کا بیس کر جنو تتہ بھارت میں بنے مال کا دکھ پریوک کر کے برٹین کو آرتکھ ہانی پہنچانا وہ بھارت کے لوگوں کے لیے روزگار سرجن کر سو دیسی اندولن ماتما گاندی کے ستنتا اندولن کا کیندر بندو تھا انہوں نے اس سے سوراج تر ڈھاکا میمن سنگ چٹ گاؤں میں سرین ناد بنرجی کشن کمار میس چندر رائے جیسے بنگال کے نیتاؤں نے بنگال سنجیون جیسی اکبار دوارہ بیواجن کے پرستاؤ کی ویروت کے باوجود کرجن نے 19 جولائی 1905 کو بنگال بیواجن کے نرنے کی گھنسڑا ساتھ اگس 1905 کو کل کتا ورطمان کھول کاتا کی ٹاؤن ہال میں سودیسی اندولن کی گھنسڑا کی گئی تتہ بحیث کار پرستاؤ پاس کیا گیا اسی بیٹک میں اتھیاسک بحیث کار پرستاؤ پارت ہوا 16 اکٹوبر 1905 کو بنگال بیواجن کے لاغو ہونے کے ساتھ ہی بھاجن پربابی ہو گیا بھارت کے سیمان دمان چتر نم لکھت کو پردست کرتے ہیں باورا چوریستان سنتھال ودرو پرارمبک کین رہیت واری کیلاس نندر یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کو سیئر کرنا جیسے انہیں بھی سلیوشن مل سکے تو گوگل پر سرچ کرنا ہوگا www.subansclasses.com اس کو کیسے سرچ کرنا ہے آپ کو کلپ جوڑ دیں گے تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے ہمارے ویڈیو کو فل پی سلیوشن پانا چاہتے تو اپنے سرچ اندین کسی بھی اندین پر گوگل پر جائیے گا اور آپ کو سرچ کرنا ہے www 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 dot subans classes آپ کو بیچ میں سپیس نہیں دینا ہے سبان classes .com سرچ کرنا ہے جب سرچ کریں گے تو اس کے بعد ہماری سائیڈ کھل کے آئے گی اس سائیڈ میں آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کا فل پی ٹی ایف سلیوشن پرابط کر سکتے ہیں تو جیسے سائیڈ کھلی کی نیٹ ورک سلوشن لائے سائیڈ میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے آپ کرنیٹ یادی فاسٹ ہوگا تو آپ کی بہت ہی جلد کھل جائے گی تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ ہمارا سائیڈ کھل کے آئی بھانس کسی کہتے ہیں لاؤگ ڈان کی سمس جیم نی آر آتم کتھا یہ مد پردیس پری پور کے پی پر ہیں آپ جس بھی کلاس کے کچھ دسمی ویجیان کو کلک کریں گے ویجیان کا آجائے گا اور یہ اچھا کچھ بارمی ہندی کا کریں گے تو ہندی کا آجائے گا اسی پر آپ کسی بھی سبجیکٹ کا دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پیڈی اپ سلیسن پرابت کرنا تو آپ ہماری